اچھا یہ سالارو کہتے ہیں اس کا سندھی میں اور اس کی بھی سبزی ہوتی ہے سالن بناتے ہیں اس کا یہ بھی سبزی ہے سالارو سندھی میں کہتے ہیں اردو میں مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرسوں کی طرح بنتی ہے لونک لونک پہ کیا ہے لونک اس کو سالن بولتے ہیں پتہ نہیں اس کا بھی سالن بنتا ہے یہ کھٹی کھٹی جو ہوتی ہے اس میں اس کی کڑی اچھی بنتی ہے اچھا کڑی بنتی ہے چلو یہ ہے لونٹ اچھا یہ کیا ہے اس میں نیلے نیلے پھول پنک کلر کے پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سبزی ہے اچھا اس کو بھی ساک کی طرح بناتے ہیں اچھا اس کو بھی ساک کی طرح بناتے ہیں اچھا اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں اردو کا بتا نہیں ہے اچھا اور سندھی میں اس کو لولر بولتے ہیں اچھا اور ہندھی میں اس کو لولرو ہم لوگ لولرو بولتے ہیں اس کو مارواری زبان ہے اس میں لولرو بولتے ہیں بھائی لولرو پکا ہو اچھا آج لولرو بھی توڑ کے آؤ اس کی سبزی پکا کے دیکھتے ہیں یہ پیلے پیلے پھول ہے یہ نکل جائیں گے یہ پیلے نہیں ہے یہ پنک کلر کے ہیں جاملی کلر اس کا توڑ کے یہ پکا ہوا ہے یہ بھی ساگ بنے گا اچھا یہ رکھو اگر تھوڑی بہت ہے تو اس کو پکا کے دیکھتے ہیں لولرو کہتے ہیں اسے مارواری زبان ہے اس کی بھی سبزی بنتی ہے یہ دیکھیں آپ پنک کلر کے فول لگے اس میں جاملی کلر کے یہ لولورو کی سبزی توڑ رہے ہیں یہ دیجئے مجھے یہ فول تو بڑے پیارے لگے ہوئے کہتے ہیں کہ ساگ کی طرح بڑتا ہے میں بھی پہلی بار کھاؤں گا یہ لولورو دیکھیں آپ یہ فول نظر آ رہے ہیں آپ کو ساگ بھی اس کا پس کلاس بنتا جب ہی پتا کے کھاؤ گے تو آپ کو پتا جلے گا تو یہ بڑی لگت کی ایسے بھی خوبصورت پودا ہے یہ نہیں جس طرح سرچوں میں پیارے پیارے پینے فول لگتے ہیں اسی طرح اس لولورو میں بھی لگتے ہیں اس کو اردو اچھا اردو میں کیا بولتے ہیں یہ نہیں سمجھا رہا ہے دیکھیں گے ہاں منٹی سے پوچھنا منٹی میں جاؤں تو تو وہاں سے پوچھ لے نا اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں یا تو پھر میں یہاں رکھوں گا ویلوگ تو لوگ ضرور ڈام بتائیں گے یوٹیوب پہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ لولورو کی سبزی توڑی دہ رہی ہے یہ دیکھیں پہلے میں تو اس کو تو دیکھیں پہلی بار پکائیں گے گھر میں ایسے ناو کا سب بوش ہو جائیں نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بڑی چیز ہے آزمے دار ہے نا بیٹ میں گڑ بڑ تو نہیں کرے گی یہ اس نے یہاں پر سبزی لگائی ہے یہ میرا بہت ہی بہترین کسان ہے سبزی کا ایکسپیٹ ہے اس کے علاوہ یہ باگ بانی بھی جانتا ہے تو انہوں نے یہاں پر یہ لولورو کی سبزی لگائی ہے جو آج مجھے دے گا میں گھر پکاؤں گا جا کے یہ دیکھیں یہ توڑا ہے اس کے پھول تک کتنے پیارے ہیں اس کو جب پکائیں گے گھر میں تو یہ توڑنا پڑے گا یہ بیج تو نکالنا پڑے گا پتے اور ڈنڈی اس کو اس طرح سے پکائیں جیسے ساگ پکاتے ایسے بتاؤں نا گھر میں ہاں ایسے ہی پکے گا اس کے پکانے کا کیا طریقہ ہے اس کا جیسے ساگ پکتا ہے ویسے ہی پکے گا ساگ سے مکس کر میں بنا سکتے یہ بدا ساگ میں یہ مکس کرے گا تھوڑا کم ساگ ہے تو یہ بھی پتے ڈالو اس میں یہ پوری پھر گئے ساگ انڈالتے ہیں ابھی یہ اس کا وہ جو پھول تھا وہ توڑ دیا ابھی دیکھو ایسے اچھا بن گیا ابھی یہ جو بچے ہیں یہ پھول جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں جو بڑے خودصورت لگ رہے ہیں اس کو توڑ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ پھول توڑ رہے ہیں اس کو توڑو بٹا یہ توڑ کے جو ہے اس کی ڈنڈیاں اور پتے جو ہیں ساگ کی طرح بنائے جائیں گے صاف کر کے پھول وغیرہ صاف کر لو ٹھیک ہے یہاں یہ درخ تو گھر دکھاؤں گا کہ بھئی اس طرح سے ہوتا ہے پھر وہ خود ہی توڑ لیں گی اس کو دیکھیں نا کہ کتنا خوبصورت ہے یہ یہ ساگ کی قسم ہے جو سرسون کو ساگ بناتے ہیں نا اس کے ساتھ اس کا بھی پتہ ڈال کے پکا کے لکس نکھا سکتے ہیں میکس کر سکتے ہیں جیسے یہ سرسون ہے اس کے پتے اس میں میکس کر کے تو لولورو اور سرسون کو ساتھ بنائیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹیسٹ ہوئی آئے گا اور الگ سے بنانا چاہیں تو الگ سے بنا سکتے ہیں الگ پورا ہو سکتا ہے تو الگ الگ بناو اگر کم ہے تھوڑا وہ بھی تھوڑا ہے میکس بنا اگر تھوڑا سا آپ کے پاس سرسون کے پتے ہیں تھوڑا سا لو 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 ہے تو میکس کر کے آپ پتنائیں گے تو اور اچھا خوب زائکے دار بنے گا ماشاءاللہ چلو بھئی لولورو کی آج سبزی بھی ہو گئی یہ دیکھیں دو تین سبزیوں کا تعریف ہو گیا یہاں پر لولورو یہ بھی اس کے ساتھ پک سکتا ہے ہاں یہ کن دوان یہ ان کے پتھان گے رہی ہے یہ کون ہاں یہ بھاری وہ خائن دو 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 کھل ٹھکا چلو اس کو دے دو پہی بھاری وہ کم ہے پتھان کھاتے ہیں یہ پتھان برحال ہر کون پہ جو تھائن دیا بھارو دے دینا اس کو توپا وہاں اچھا گلنگ در میں کم دے اور مکس بھاجی گا میرے رک دیں اس کو ترگو بھار کے اچھا کریں گے اصل میں یہ مکس کرے گا اس کے ساتھ گرمن میں کھانڈواری ہوں دیا